جی تو عزیز طلبہ ٹینتھ کلاس کی فزکس کا پیپر آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس سٹوڈنٹ نے پیپر ایسے حل کیا ہے کہ اس کا کوئی بھی نمبر نہیں کٹا مطلب کہ اگر ساٹھ نمبر کا پیپر تھا تو اس سٹوڈنٹ کے ساٹھ میں سے ساٹھ نمبر ہی آئے ہیں پیپر آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے فزکس میں کتنے نمبر آ سکتے ہیں جن بچوں نے ابھی ٹینتھ کا پیپر دیا ہے اور جو نائنٹھ کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اس سال ابھی نائنٹھ میں داخل ہوئے ہیں یا نائنٹھ کے پیپر دے دی ہیں ابھی ٹینتھ میں انہوں نے ارمیشن لیا ہے تو وہ بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ یہ بورڈ کا پیپر ہے تو اس سے آپ کو کافی زیادہ انفرمیشن ملے گی اور آپ کو کافی زیادہ گائیڈنس ملے گی کہ آپ نے اپنا پیپر کس طرح سالو کرنا ہے اور کس طرح آپ پیپر سالو کریں گے تو آپ کو پورے پورے نمبر ملیں گے تو یہ آپ لوگوں کے سامنے پیپر چال رہا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ بھی پیپر ہل کریں تو انشاءاللہ آپ کے نمبر بھی میکسیمم آئیں گے تو یہ سٹوڈنٹ کو میری طرف سے کانگریچولیشن کہ اس کے ساٹھ میں سے ساٹھ نمبر آئے ہیں آپ میں سے جن سٹوڈنٹ نے پیپر دیئے ہیں ٹینتھ کلاس کا فزیکس کا تو وہ اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے نمبر کتنے آئیں گے تو یہ کمنٹ کر کے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کے نمبر کتنے آئیں گے اس کے بعد یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں گے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینے اور چینل پر نیو آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دینے تو یہ آپ لوگوں کے سامنے فزیکس کلاس ٹین پیپر چاہ رہا ہے یہ پنجاب کے تمام بورڈز کے لیے ہے مطلب پنجاب کے اندر جتنے بھی سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں ان کو اس سے اپنا پیپر حل کرنے میں مدد ملے گی ٹھیک ہے پیپر پریزنٹیشن مطلب پیپر کس طرح پریزنٹ کرنا ہے کس طرح لکھنا ہے کس طرح چیکنگ ہوتی ہے کس طرح لکھیں گے تو پورے نمبر ملیں گے یہ ساری باتیں آپ اس پیپر میں جائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کے سامنے پیپر چاہ رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں تو فزیکس کے اندر کیونکہ آپ کو پتا ہے ڈائیگرام بھی بنانی پڑھ سکتی ہے تو جہاں پہ ڈائیگرام ضروری ہے وہاں پہ آپ ڈائیگرام بنائیں جہاں پہ گراب بنانا ضروری ہے وہاں پہ گراب بنائیں ٹھیک ہے تو سمپل صرف ڈائیفینیشن ہی نہیں لکھنی اگر آپ کو ڈائیفینیشن والا سوال آتا ہے تو اس کا آپ کو ایسے یونٹ پتا ہے تو آپ وہ لکھ دیں اس کا فارمولا پتا ہے وہ لکھ دیں مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر آپ اپنے پیپر میں انکلوڈ کریں گے تو آپ کو نمبر ملیں گے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں تو ابھی یہ سارے شورٹ جتنے بھی تھے وہی چال رہے ہیں تو جیسے ہی شورٹ ختم ہوں گے پھر آگے لانگ چلیں گے اور پھر اینڈ پہ میں آپ کو اینسی کو بھی دکھا دوں گا تو یہ پیپر ہے جی فزکس کلاس ٹین کا تو اس کو آپ اچھے طریقے سے جاج کریں اور اپنی جو گلتیاں ان کو دور کریں تو نائنٹ کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے یا جو ابھی سٹوڈنٹس ٹینٹھ میں ہوئے ہیں ان کے لیے بڑا فائدہ ہے کہ نیکسٹ گئر انہوں نے پیپر دینا ہے ٹینٹھ کلاس کی فزکس کا تو وہ اپنے پیپر کو ایسے لکھیں گے تو ان کو بھی پورے پورے مارکس ملیں گے اب یہ لانگ جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں مثلا سوال نمبر پانچ جو ہے نا یہ لانگ سوال ہے سوال نمبر چار تک شورٹ تھے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لانگ سوال کو لکھنے کا طریق ہے تو اس طرح آپ بھی پیپر کو خوبصورت بنائیں جتنا آپ کا پیپر خوبصورت ہوگا دیکھنے میں اور جتنا آسانی کے ساتھ ٹیچر اس کو پڑھ سکے گا اتنے زیادہ نمبر وہ آپ کو دے گا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لانگ ختم ہوا اب یہ نمیریکل مطبی پارٹ اس کا سٹارٹ ہو گیا جس کے پانچ نمبر ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ نمیریکل حل ہوا ہوا اور اس کے پانچ میں سے پانچ نمبر ہی ہیں کل ملا گئے یہ سوال نمبر پانچ میں نو نمبر آئے ہیں اس کے پاس سوال نمبر ساتھ اس نے عل کی ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی یہ ڈیفینیشن لکھیں دیکھیں کیسے لکھی ہوئی تو اس طرح آپ بھی لکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس میں پورے نمبر ملیں گے باقی یہ کنڈیشن ہے یہ ڈیاگرام ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان کو آپ اپنے پیپر پہ اپلائی کریں تاکہ آپ لوگوں کا پیپر بھی خوبصورت لگے اور زیادہ سے زیادہ نمبر آپ کو مل سکیں تو اس طرح یہ لونگ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل پر نیو آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے تو یہ پیپر آپ لوگوں کے سامنے ہے اور انشاءاللہ آپ تقریباً ختم ہو گیا ہے تو اس کے بعد آگے اوبجیکٹیو پارٹ آئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ